اعوذ باللہ من شیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طبعہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ میں جماعت پنجم کے اردو نصاب سے منتخب کیا ہے جس کا موضوع ہے مانوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام اپنے موضوع پر جانے سے پہلے میں چند باتیں اسم کے بارے بطور معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پیارے بچوں اسم یعنی ناون وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے اسم کہلاتا ہے یعنی شخص کا نام ہم یوں کہیں گے کہ احمد ندین لڑکا آدمی جگہ کا نام اگر ہم دیکھیں تو درد پورا کالپورا سرین اگر وغیرہ وغیرہ چیز کا نام اگر دیکھیں تو میز درکھر مارکر میز بور وغیرہ وغیرہ اب ہم نے یہ سمجھا کہ کسی چیز کے نام کو کسی شخص اور جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے تھے اب ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں گے مانو کی روح سے اسم کی دو اقسام دیں مانو کی روح سے اسم کی دو اقسام دیں اسم معرفہ اور اسم نکر اسم معرفہ کی تاری اسم معرفہ وہ کلمہ ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے اسم معرفہ کہلاتا ہے پیارے طلبہ و طالبات اسم معرفہ کو ہم انگلیش میں پروپر ناؤن کہتے ہیں اور اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص یعنی اسم معرفہ یا اسم خاص وہ نفذ ہے جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرتا ہے اسم معرفہ کہلاتا ہے مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے علامہ اقبال رحمت ادا رہے یعنی علامہ اقبال ایک مخصوص انسان کا نام ہے اس لیے اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے احمد یعنی ایک مخصوص آدمی کا نام ہے اس لیے اس کو اسم معرفہ کہیں گے درد پورا ایک مخصوص گام کا نام ہے اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے سری نگر ایک شہر کا نام ہے اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے گنگا تاج محل قرآن پاک وغیرہ وغیرہ یہ سب جو یہاں پہ نام دکھے ہیں یہ مخصوص نام ہیں جو جن کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں پیارے طبعہ و طالبات اور اسم کی دوسری قسم اسم نکرہ ہے جس کو ہم انگلیش میں کامن ناؤن کہتے ہیں اور اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے اسم نکرہ وہ کلمہ ہے جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے اسم نکرہ کہلاتا ہے یعنی اسم نکرہ وہ کلمہ ہے وہ لفظ ہے جو کسی عام شخص کسی عام جگہ کسی عام چیز کے نام کو ظاہر کرے اس میں نکرہ کہلاتا ہے مسالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے یعنی آدمی آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو اس میں نکرہ کہیں گے لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے گاؤں کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کو اس میں نکرہ کہیں گے شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے مہد کوئی بھی ہو سکتا ہے کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے بغیرہ بغیرہ یہ جو ہم نے یہاں پہ نام دکھے یہ عام نام ہیں اس لیے ہم اس کو اس میں عام بھی کہتے ہیں اور اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں پیارے بچوں امید ہے کہ آپ نے آج کا جو موضوع ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا لیکن میں اپنا موضوع اعتدام کرنے سے پہلے آپ سے چند سوالات ضرور پوچھوں گا پہلا سوال میرا ہوگا جسم کی کتنے قسمیں ہیں قسم کی کتنے قسمیں ہیں سوال نمبر دو میرا ہوگا اس میں معارفہ کی تعلیم کیجئے اس میں معارفہ بھی تعلیم کیجئے اور دیسے سوال میرا ہوگا اس میں نکرہ کی تعلیم کیجئے پیارے طلبہ وطاوات یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان چند سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہوگے تو سمجھ لینا کہ ہمیں آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو موضوع ہے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہے تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ ملے گا